ہیدر آبازیزی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس بار دوبارہ سے بیوائب کیا ان کے بہت زیادہ سیٹس ہیدر آباد بھی کراچی بھی وہاں سے ہوئی ہیں اب جو گورنمنٹ کی فارمیشن میں آپ کا پلڑا مسلمی نون کی جانب جا رہا ہے سر جو آپ الیکشن سے پہلے بھی بات کر رہے تھے ہی بات چیت تو انہیں کے ساتھ چل رہی تھی اور مگر ابھی گورنمنٹ فارمیشن میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ کچھ وقت ہے اور جو رکھات زیرے بحث آئیں گے یا زیرے نظر آئیں گے اس میں سب سے پہلے تو انڈیپینڈنٹس کا جو کلیر ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے انڈیپینڈنٹس ہی رہیں گے یا ڈیپینڈنٹ بھی بنیں گے ان میں سے کچھ اور اگر ڈیپینڈنٹ بڑھتے ہیں تو اس کے بعد خد و خال کیا ہوں گے اور کس چلتے سے حکومت شازی کا عمل آ کے چلتا ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے مگر بارحال جائے رہے کہ گفتگو تو پی ایم ایل ایم چیٹ چلی رہی تھی تو اب وہ کیا کس طرح فائنل شیپ اپ ہوگی یہ ابھی دیکھنا پڑے گا سیاسی جماعت ایم ایزاد گروپ جو کراچی میں جماعت اسلامی حصہ رفرز وہ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ کا منڈٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے ایم کی ایم کو اس پر آپ کا کیا موقع ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہوگا ہمیں عوام نے جتنا بھرپور منڈٹ دیا ہے وہ ہم نے اپنی گرشتہ چھینی ہوئی سیٹوں کو واپس لیا ہے تو جماعت اسلامی کا جو سائز ہے پورے پاکستان میں اور کراچی میں وہ سبی کو پتا ہے تو ان کا تو ظاہر ہے کہ آپ خیسیانی بلی ہیں بچاری کھمبہ نوچ رہی ہیں تو نوشن نہیں دیجئے حیدر عباس بریزوی صاحب کراچی کا منڈٹ ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن کراچی پہ اس سب سے زیادہ لوگوں کا گلہ ہے کہ یہاں ابھی حالیہ بارش کے عبداللہ گل صاحب بات کر رہے تھے جس طرح بارشی لوگ کہہ رہے تھے کہ کشتیوں پہ جائیں گے ایم کی ایم کراچی کے حوالے سے چاہے کہ وہ کرنا ہے کیونکہ کراچی نے اگر منڈٹ دیا ہے تو اب کراچی والوں کا انتظار ہوگا کہ کچھ کیا جائے تو کیا پلان کیا جا رہے کراچی والوں کے لیے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دو مہینے پہلے ہی ٹین آئینی ترامیم پیش کی تھی تمام سیاسی جماعتوں کے آگے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو منڈٹ کے ساتھ اختیار ملے کچھ اپنے لوگوں کو شرب کرنے کا اس وقت میر کراچی میں پاکستان مگر اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے حکومت سندھ نے اپنے میر کو اختیار نہیں دیا ہوا نا یہ صورتحال ہے تو میر بھو کہ میر تو ابھی چھ مہینے پہلے بنے ہیں مگر اس سے دو سال پہلے وہ ایڈمنیسٹیٹر بھی رہے ہیں تو دھائی برس ہو گیا اور صورتحال وہیں کی وہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیہ کی خدمات کے لیے چاہے وہ سڑکیں ہو چاہے بجلی ہو چاہے پانی ہو چاہے امن و امان کی صورتحال ہو اس میں اب تم دہی کے ساتھ لگ کر جھٹ کر محنت کریں اور ان مسائل کو حل کرنے کی حد تلوسہ کوسش کریں اچھا حیدر عباسدی صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں پاکستان کو وہ ہے معاشری طور پر معاملات اور حکومت کا سب سیاسی جماعت وں کا مل کر چاہے وہ کا اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو وہ اس چیز پر کنسنسز ہونا لیکن اب مختلف جگہوں پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں انتخابات پر کوشن مارک بھی ہو رہا ہے یہ چیزیں اس وقت ریاست کے لیے ملک کے لیے وہ کیا جو ہے اگلا آنے والا راستہ وہ متعین کر رہی ہیں دیکھیں بھائی احتجاج تو جمہوریت میں تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے بلکل اور احتجاج سے یا کسی بھی مظاہرے سے نہ معیشت کمدور ہوتی ہے نہ ملک کمدور ہوتا ہے جب تک کوئی مظاہرہ کوئی احتجاج قانون کے دائرے میں ہے اور اس سے امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہو رہی جب تک تو یہ بہت امدہ ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی روایت ہے ہر سیاسی جماعت نے ماضی میں کیا ہے اندھو بھی سیاسی جماعتی یہ کرتی رہیں گی اپنے اختلاف کو ظاہر کرنے کا یہ راستہ ہے اور یہ جمہوری اور سیاسی اور اخلافی حق ہے کسی بھی جماعت کا وہ تو نہیں چھینا جا سکتا ہے یہ احتیاط ضرور کی ضرورتی ہے کہ اس سے امن و امان کا کوئی پترہ پیدا نہ ہو اگر خدا نہ کرے خدا نہ کہتے صورتحال اس طرف جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت جو کہ اپنا مظاہرہ یہ اتجاج کرتے ہوئے اس امن و امان کی صورتحال کے ڈامن کو ہاتھ سے چھوڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ ذمہ دار ہوگی اس بات کی کہ وہ ملک امن و امان کو نفتان پہنچا رہی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ پھر اس سے پاکستان کی معیشت کو اور معاشی اس تعدام کو ظاہرے رہے کے پھر وہ خطرات سے دو چار کریں اور مرحب سے اپنے چیزوں کو سمجھتی ہیں اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ نفسوس ناز بات ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے